نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیشان کی نماز کے لیے کھڑے ہوئی اب بیماری بڑھتے گئے انتخال سے صرف چار دن پہلے کا واقعہ جمعیرات کا دن تھا عیشان کے وقت بے ہوشوں کے گر گئے جب ہوش میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سوال کیا اے لوگوں تم لوگوں نے نماز پڑھائی تم لوگوں نے نماز پڑھ لی صحابہ نے ارزکیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہی انتظار ہے ہم ابھی نماز نہیں پڑھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے پھر بے ہوشوں کے گر جاتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد ہوش میں آتے ہیں سوال کرتے ہیں اے لوگوں کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا ہی انتظار ہے پھر بے ہوشوں کے گر گئے اس طرح تین بار جب بعد میں ہوش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ اب میرے پاس وہ طاقت نہیں رہی کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں میں حکم دیتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ وہ نماز پڑھائے اب میں مسجد نہیں آسکتا اب میں مسجد نہیں آسکتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھائرنے چلنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نرم دل ہے وہ آپ کے مسلحے پر نہیں ٹھائر سکتے ہیں آپ کسی اور کو حکم دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نئے نئے ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا ہے مسلمانوں کی پھر اسی آسنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دو دن پہلے غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال سے دو دن پہلے تھوڑا سا طبیعت میں افاقہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ نہیں اب تو مسجد جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً زہر کی نماز کا وقت تھا صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ آؤ مجھے اٹھا کر لے جاؤ اور اس وقت جماعت ٹھیری ہوئی تھے اب وہ مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحابہ آئے اور اٹھا کر لے جاتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام تھے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا نہیں نہیں ہٹنا نہیں یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بغل میں بٹھایا گیا بازو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی پیچھے مسلمانوں کی جماعت ٹھہری آپ سوچ کے دیکھئے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ رہے ان کے پیچھے پورے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی بیماری اور تکلیف میں مسجد کو گیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت دیکھ رہی تھی اپنے حجرے سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے اجازت لی ہوئی تھی آخری ایام تھے بیماری بڑھ رہی تھی اور تمام بیویوں سے کہا کہ کیا میں ان دنوں میں عائشہ کے پاس رہ جاؤں کیا آپ کی اجازت ہے تمام بیویوں نے اجازت دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دینوں میں صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے گھر میں رہ رہے تھے جب یہ نماز پڑھانے کے لئے گئے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر جا رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرے نبی کے پیر صحیح طرح سے زمین پہ اٹھانے کی طاقت بھی اللہ کے رسول کے جسم میں نہیں تھی پیر زمین پہ گھسی اٹھتے ہوئے جا رہے تھے اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا کر نماز پڑھانے یہاں پر ہمارے لئے نصیحت یہ ہے ہم اس نبی سے محبت کرنے والے اس نبی کی اتبا کے دعوے دار اس نبی کے تعلق سے کہ ہم جان دینے کے لئے تیار ہے لیکن کیا اس نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لئے بھی تیار ہے وہ نبی ایسی بیماری ایسی تکلیف میں بھی جو کہ دو پیر زمین پہ رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں پیر اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہے ایسی بیماری میں بھی مسجد جا کر نماز پڑھتے ہیں آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر نماز چھوڑتے ہیں ہم کیسے سچے امتی اللہ کے لئے غور کرنا پھر اسی دوران یہی انتقال سے کچھ دن پہلے تین چھار دن پہلے کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اے میرے بھائیو اور میری ماں بہنوں بڑی اہم باد بول رہا ہوں اللہ کے لئے غور سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ رہی ہے تکلیف میں ہے بخار میں ہے بیٹھ کر خدبہ دے رہے ہیں اور کیا ہے چل کے مجد کو آنے کی طاقت نہیں ہے ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے لوگو اے لوگو میں اپنے آپ کو خصاص کے لیے پیش کر رہا ہوں کیا ہے خصاص اگر میں نے کبھی اپنی زندگی میں تم لوگوں میں سے کسی کو کبھی مارا ہے تو آؤ محمد کی پیٹ حاضر ہے مار کے بدلہ لے لو اے لوگو اگر کسی کا کوئی قرض باقی ہے کسی کو کچھ دینا ہے تو محمد ابھی زندہ ہے ابھی میرے پاس مال ہے آؤ اور مال لے لینا اے لوگو اگر میں نے کبھی کسی پر زیادت ہی کی ہے کبھی کسی کو کچھ بولا ہے ابھی میں زندہ ہوں آؤ میرے پاس آ کر برابر کر لو اپنا حساب کیونکہ مرنے کے بعد کل خیامت کے دن اگر اللہ کے سامنے تم سوال کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہمارے لئے بھی بہت بڑی نصیحت اس میں یہ ہے کیا ہم لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ ڈر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیئے کہ لوگو ابھی ابھی آؤ میں کبھی کسی پر زیادت ہی کیا کسی پر ظلم کیا کسی کو مارا میں حاضر ہوں ابھی بدلہ لے لو ابھی بدلہ لے لو ہم کو بھی ڈر لگا کہ نہیں میں کسی کو گالی دیا میں کسی پر ظلم کیا تو خیامت کی دن وہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں پورے صحابہ پریشان صحابہ رو رہے ہیں غم میں ہیں تکلیم میں ہیں اللہ کے رسول یہ کئیسی بات کر رہے لیکن ان میں سے ایک صحابی اٹھے جن کا نام اکاشا کیا نام ہے اکاشا اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا ہے آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکاشا کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا ہے صحابہ پریشان صحابہ کہنے لگے آیا اکاشا یہ کئیسی بات کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھنے کے بعد بھی تو کہتا ہے کہ بدلہ لینا ہے اے اکاشا تو بھول گیا تجھے ان ستر ہزار آدمیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمانت دی تھی کیا تو اس نبی سے آج بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے اللہ اکبر اس وقت اکاشا نے کہا ہاں ہاں میں ضرور بدلہ لوں گا میں ضرور بدلہ لوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں آؤ کیا ہے بدلہ لینا اکاشا کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک مرتبہ جنگ کے لیے آپ صفوں کو درست کر رہے تھے اس وقت آپ نے ایک مرتبہ نیزے سے مجھے چوبویا تھا میرے جسم میں اس کی تکلیف مجھے ہوئی آج میں بھی برابر اسی طرح چوبو کر آپ کے جسم پہ بدلہ لینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک آ جاؤ جیسے ہی خریب گیا اور اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ نیزہ میرے جسم پہ دبائے تھے اس وقت میرے جسم پہ کمیس نہیں تھی اور میں اس وقت بھی آپ کو کمیس پرنے آپ کی کمیس اتارو اس کے بعد ہی میں بدلہ لوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیس اتار دیا اور کہا اکاشہ آؤ بدلہ لے لو جیسے ہی یہ منظر دیکھ رہے تھے صحابہ حیران پریشان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمیس اتار کر ٹھہرے اکاشہ دوڑتے ہوئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو چمٹتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول میں کیسے آپ سے بدلہ لے سکتا اللہ کے رسول میں کیسے آپ سے بدلہ لے سکتا ایسی حالت میں اللہ کے رسول میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے آخری ایام میں کم از کم آپ کے جسم سے میرا جسم لگ جائے اس کے بدلے اللہ تعالی میرے جسم پر جہنم کو جہنم کی آہاگ کو روک لے جہنم کی آہاگ